عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سچی حکایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں ہم سمات فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دینِ حقے اور ہمیشہ غالب اور بنند رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا باطل پرست ہمیشہ حق کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جب کوئی صورت نہیں بنتی تو اہلِ اخپر ظلم و ستم ڈھانا اور انہیں عذیتیں دینا شروع کرتے ہیں اسی طرح حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام کو مختلف تکالیف دی گئیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ساہر اور جادو کر ہونے کے الزامات لگائے گئے ناؤزو بللہ منہ اور جب سہنِ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تو گلے میں چادر ڈال کر گلہ گھوٹ دیتے اور جب قرآنِ شریف بڑھ سر عام سنایا جاتا تو تالیاں یا سیٹیاں بجا کر شور مچایا جاتا کبھی آپ پر کچھرا ڈالا جاتا اور کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے بہنِ حالی تینی مسئیبتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کی اثر کا یہ عالم کے جب کسی کو سمجھاتے یا کسی سے کچھ فرماتے تو سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور اسلام قبول کرنے تھا اسی لئے مشرقوں نے آپ کو لوگوں کے درمیان ناؤزو بللہ جادوگر مشہور کر رکھا تھا مگر اس وقت کے دانشورانِ خومجینِ سردارانِ مکہ ابو جہل وغیرہ نے دعوتِ اسلام کو روکنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا وہ بھی آپ سے بہت متاثر ہوئے اور خود ان مشرقین کو جھٹانے لگے کفار کی عیزہ رسانیہ صرف سرکار کی حد تک محضود نہ تھی بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کو بھی عذیت یہ پہنچاتے اور مسائب اور تکالف کے پہاڑھ آتے مختلف انواح کی عذیت یہ دیتے کسی کو آگ پر لٹاتے تو کسی کو گرم تپتی ہوئی ریت پر برہانہ لٹا کر سینے پر وزنی پھتر رکھتے کسی کو خیط کر کر کوٹری میں بند کر دیتے تو کسی کے ہاتھ پر بان کر ناک میں دھوان دیتے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا کسی کے پوچھ پر کوڑے مار کر انہیں تکلیف ہو انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تو کسی کو لوہا گرم کر کے دعاو دیتے اور کسی کو پانی میں اس قدر ڈپکیاں دیتے کہ دم گھٹنے لگتا تو کسی کو کوئلے کے انگاروں پر لٹاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسی بان کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھسیتا اور ان دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹھا کر سینے مبارک پر وزنی پھتہ رکھ دیا جاتا امیہ بن خلف نے جس کے آپ غلام تھے لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا کہا اے بلال اسلام کو چھوڑ دو ایمان سے باز آجاؤ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ با آواز بلند یہی کہتے اہد اہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کفار نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی والدہ رسومیہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائی تو ابو جہل نیزہ لے کر زیر ناف ایسا اقوار کیا کہ آپ شہید ہو گئی اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون آپ ہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مارتے رہے یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہو گئے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کفار ترہ ترہ کی عذیتیہ دیتے رہے جب آپ ہجرت فرمانے لگے تو کفار نے کہا اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سارا مار اور اپنی دولت چھوڑ کر جانا ہوگا آپ بہت خوشی ساری دولت اور املاک چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے غرض سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں کو ترہ ترہ کی مصیبت دی گئی کفار نے ایزہ رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہر وقت نئے نئے ترقیبوں سے تکالیف دیتے رہے مگر اللہ اکبر استخدامات صحابہ اکرام اسلام پر ایسے جمع رہے کہ ذرا برابر بھی ایمان میں تززل نہ آیا ظلم و سیتم و جرو جفا کے پہاڑ ڈھائے گئے لیکن پائے استخلال میں رمق برابر بھی تزبزب نہ آ پایا اور عظم و حمد کے ایسے پیکر بنے رہے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے خاسر ہے بے انتہا تکلیفیں اور سخ مصیبتیں دیے جانے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن بند نہ فرمایا تو کفار مکہ یہ سمجھنے لگے کہ مال و دولت عزت و حشمت اور سردادی کے لیے آپ یہ نیا دین پیش کرتے ہیں سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آئیں تو پورا مکہ آپ کے فرمان کے تابع ہوگا اور آپ کو مال و دولت دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی احمقہ نے باتیں سن کر فرمایا احمقہ نے باتیں سن کر خران شریف کی تلاوت شروع فرمائی جس کو سن کر سب متاثر ہوئے مگر دلوں پر گمراہی کا ہجاب تھا اس لیے حق سے مو موڑ کر چلے گئے پھر کفار مکہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابو تحضرت ابو طالب کے ذریعے ہم ان کو خامج بٹھا سکتے ہیں سمجھا کر لوٹا دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے لحظے میں ارز کیا کہ مشرقین مکہ بہت بگڑے ہوئے ہیں اگر ہم اس کام سے نہ رکھیں تو وہ ہم پر تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں یہ گفتہ کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ یہ کام مکمل ہو جائے یا پھر میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبات حق سے لبریس کلام مبارک سنا تو ارز کیا اے جان اگرم اپنا مشن جاری رکھو اپنا مشن جاری رکھئے جب تک میں ہوں آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا پاس نبوی حجرت حفشہ مسلمانوں پر ظلم و سرم روز بر روز بڑھنے لگا اور مکہ کی زمین ان کے لئے تنگ ہوتی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حفشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم فرمایا یہ حجرت اعلان نبوت کے پانچوے سال ہوئی اس خافلے میں گیارہ مرد حضرات اور چار بازمت قواتین تھی جب انہیں کفار مکہ کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ سب پھر مکہ مکرمہ آگئے بعد ازا جملہ ترہ سی مرد حضرات اور اٹھارہ قواتین نے دوبارہ حفشہ کی جانب حجرت کی کفار مکہ کو مسلمانوں کی حضرت کی خبر پہنچی تو ان کا پیچھا گیا مگر مسلمان جلدی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے کفار ناکام واپس لوٹے مگر کفار مکہ کب خاموش رہنے والے تھے ایک وفت حفشہ پہنچا اور حفشہ کے اس بادشاہ نجاشی کے دربار میں آ کر نظرانہ عرض پیش کیا اور کہا کہ ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کی بناہ میں آئے ہیں آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر گفتہ کو کعاغاز کیا اور عام درباریوں کے طرح سجدہ نہ کیا لوگوں نے سخت سست کہا تو آپ نے فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سیوار کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے بود پرستی میں مبتلا تھے چوری ظلم دعا دغا بازی ہمارا شیوہ تھا ایک عظیم رسول ہماری طرف تشریف لائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں منع فرمایا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا ہم ان کے حکم پر عمل کرنے لگے تو ہمارے قوم ہماری دشمن بن گئی ان کی مسئبتوں سے بچنے کے لیے ہم اپشاہ کی طرف عجرت کیے اب یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی گمراہی اور اندھیرے میں لوٹ جائیں بادشاہ آپ کی تقریر سن کر بے حد متاثر ہوا اور کفار نے کہا ان کا عقیدہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں کفار نے کہا ان کا عقیدہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں بھی کچھ اور ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کا جواب دینے کے بجائے سورہ مریم کی تلاوت کی جس سے بادشاہ پر رخت تاری ہوئی اور آسو جاری ہو گئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور بغیر والد کی حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے نجاشی نے یہ سن کر کہا سلطنت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور آپ کے نالے نے مبارک سیدھے کرتا اور خدم دھوتا خدم پاک دھوتا پھر بادشاہ نے گفار مکہ کو ڈاٹ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور ان کے تحفے واپس کر دیئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سہن میں بلند آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے اہل مکہ کے بچے اور عورتیں اس مخدس و شیری کلام کو سن کر بہت متاثر ہوتے تھے کفار نے آپ کو تنگ کیا اور آپ پر بھی زیادتی کرنے لگے تو آپ نے حضرت حبشاہ کا ارادہ فرمایا اسامن سفر لے کر نکلے تھے کے راستے میں خبیل خارہ کا سردار مالک بن دغنا ملا اور پوچھا آپ نے حضرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تو اس نے کہا آپ جیسا نیک انسان جو دوسروں کی مدد کرتا اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے شہر کے اندر رہنے کے خابل ہے آپ میرے ساتھ چلئے میں آپ کو امان دیتا ہوں اور کفار مکہ کو جمع کر کر کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے امان دی ہے کوئی انہیں تکلیف نہ دے کفار نے کام ایک شرط پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں وہ یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر چھپ کر خران کی تلاوت کریں ابن دغنا نے یہ شرط منظور کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چند دنوں تاک اسی طرح چھپ کر اہیستہ تلاوت کرتے رہے مگر آپ کی اسلامی غیرت نے یہ گوانہ نہ کیا کہ باطل کے خداوں کی عبادت کھلے طور پر ہو یہ گوانہ نہ کیا کہ باطل خداوں کی عبادت کھلے طور پر ہو اور معبود بنخ کی عبادت پوشیدہ اور قفیہ طور پر اسی لئے بلند آواز سے خران شریف کی تلاوت کرنے لگے کفار نے ابن دغنا سے شکایت کی اس نے آپ سے کہا آپ یادو خران شریف اہیستہ پڑھیں یا میں اپنی پناہ سے دستبردار ہو جاؤں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی پناہ واپس لے لو مجھے میرے رب کی پناہ کافی ہے جو جو وقت گزرتا گیا لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اسلام اپنی صداقت و حقانیت کی بنیاد پر ترقی کرتا ہوا امن و آمان کی چادر پھیلاتا جا رہا تھا اب ایسے لوگوں کی باری تھی جو جاہو جلال عزت و عظمت رکھتے ہوں اور اہل مکہ میں ان کا رواب و دب دبا اور ان کی بات ٹالی نہ جاتی ہو اعلان نبوت کے چھٹے سال ایسی مقدس حصیہ فلح اسلام میں داخل ہوئی جن سے اسلام کا پرچند بلند ہوا اور مسلمان علیانیہ طور پر معبودی حقیقی کی عبادت کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے پیدا ہوئے تھے بڑی بہادری اور دلیری رکھتے تھے صبح شکار کے لئے جاتے تو شام گھر واپس لوٹتے تھے پھر خانہ کعبہ کے تواف کے لئے آخر خریش کے سردانوں کی محفل میں بیٹھتے تھے آخر خریش کے سردانوں کی محفل میں بیٹھتے تھے ایک دن معمول کے مطابق جب شکار سے واپس لوٹے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا غصنہ خانہ بڑھتا ہو کیا یہ سنکر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تیر کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور کمان سے بڑی خوت کے ساتھ اس کے سر پر ایسا مارا کہ اس کا سر پھڑ گیا اور کہا کیا تو نہیں جانتا میں بھی انہی کے دین پر ہوں یہ دیکھ کر خبیلے بنی مغزم کے لوگ ابو جہل کی مدد کے لئے آئے تو اس نے یہ سوچ کر کے یہ سوچ کر کے کہیں بنی حاشم سے بنی مغزم کی جنگ نہ چھٹ جائے کہا جانے دو میں نے آج ان کے بھتیجے کا بہت سخت سست کہا پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چند اشار کہے جن میں سے ایک شیر کا مفہوم یہ ہے میں اللہ تعالی کا شکر کرتا ہوں کہ میرا دل اسلام اور ہدایت کے لئے اس نے کھول دیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن ننگی تلوہ لیے غصے میں جا رہے تھے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ کے اسلام کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہیں تھی پوچھا آئے عمر ننگی تلوہ لیے کہاں جا رہے ہو آپ نے کہا آج بانی اسلام کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ بنت القطاب رضی اللہ عنہ اور بہن وئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں آپ رخ بدل کر بہن کے گھر پہنچیں اور دروازہ کٹ کٹ آیا دونوں آیاتِ قرآنہ کی تلاوت کر رہے تھے فوراں تلاوت چھوڑ کر بہن نے دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا کیا دو بھی مسلمان ہو گئی پھر بہن وئی کی طرف جا کر انہیں زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مانے لگے جب بہن رکنے کے لیے خریب آئی تو انہیں ایسا تماشا مارا کے چہرہ زخمی ہو کر خون سے لطپت ہو گیا بہن نے بہاواز بلند کہا عمر چاہے کچھ بھی کر لو اسلام دل سے نہیں نکل سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بہن کے چہرے کو دیکھ کر اور ایمانی جذبات سے لبرز یہ گفتہ کو سن کر رخت تاری ہوئی اور کچھ دیر خاموش رہے پھر کہا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو جب تک غصل کر کے پاک نہ ہو جاؤ گے خران شریف کے مبارک اوراک کو نہیں چھو سکتے آپ نے فوراں غصل کیا پھر جب آیت خرانی کے مبارک اوراک لیے اوراک لیے تو نظر سورہ تحا کے اس آیت پر اس آیت کریمہ پر پڑھئی جس کا ترجمہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالی کا ہی ہے اور وہ غالی وہ حکمت والا ہے آیت کریمہ سن پڑھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسی وقت حضور پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ انخم میں تشریف فرما تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہن کے گھر سے ننگی تلوہ لیے جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا مسلمانوں کے اسمر کی تلوہ مل چکی تھی دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازہ کھولو اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا ونہ اسی تلوار سے سر اڑا دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کیا باز نہیں آوگے اسلام میں داخل ہو جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہاواز بلند توحید رسالت کی گواہی دی تمام مسلمانوں نے خوشی کے مارے نارے تک بھی بلند کیا اس موقع پر حضرت جبرائیٰ علیہ وسلم خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشرف با اسلام ہونے پر تمام آسمان والوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی بات دی اور خوشیاں منائی پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گزارش پر علیل اعلان حرم کعبہ میں مسلمانوں نے نماز ادا کی صدق اللہ علیہ العظیم وما علینا اللہ البلا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں